ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرینڈز آپ نے ایک تو بہت دفعہ کھائے ہوں گے کبھی بول کر کے کھائے ہوں گے کبھی انڈے کا سٹو بنایا ہوگا کبھی فرائی کیا ہوگا اور کبھی ان کی قریب بنائی ہوگی تو چلیے انڈے کے میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اس کا نام ہے ایک لباب دار کیونکہ کھانے میں تو بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی دلیسیس ہے اور اسے بنانا بھی بہت زیادہ ایزی ہے کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ انڈہ نہ ہوتا تو ہم جسے لوگوں کا کیا ہوتا تو چلیے جھڑ پڑ سے ہم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں اور ہم اسے بنا لیتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں 50% سے زیادہ لوگوں کا تو فیبرٹ ہوتا ہے یہ انڈہ تو چلیے جھڑ پڑ سے ہم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو چلیے اس لا جواب سے یہ ریسپی کو بنا لیتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے ہاں پر ایک کڑھائی کو لے لیا ہے جس میں کی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے ایک بڑا چمچ تیل جب ہمارا تیل گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مسالوں کو ان کھڑے مسالوں میں میں نے لے لیا ہے ایک چمچ جیرہ دو الائچی جو چھوٹی الائچی لانگ ڈالچینی دو سے تین تیج پتہ اور کالی میچ کو جب یہ چٹک میں لگا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ پیاش کو جس کو بھی ہم نے بہت ہی بارکلی چوپ کر لینا ہے تو جو ہم پیاش اس میں ہیوز کریں گے نا تو وہ بہت ہی بارکلی چوپ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس چوپر ہو تو آپ چوپر کی ہیل کر سکتے ہو اگر چوپر نہیں ہو تو ہاتھ سے بھی اسے کٹ کر لو جیسے کہ میں نے کٹ کیا ہوا کیونکہ میں نے چوپر ہے نا وہ خراب ہوگا ایسے کٹ کرتی ہے تو پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہی بارکلی دم سے چوپ کر لیا ہے تو ہمیں اسی براؤن ہونے تک پکا لینا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جب پیاش یہ براؤن ہونے لگا ہے تو جب ہمارا پیاش براؤن ہونے لگے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لسون اور درک کا پیسٹ تو میں نے اس میں ایک چمچ لسون اور درک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اسے ہمیں ایک منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ ہمارے لسون اور درک کا جو روئے سمل ہوتی ہے وہ چلی جائے تو ایک منٹ ہو چکا ہے موسیقی اسے ڈھک کر ہم اپنی گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اسے ہم بھوننے کے لئے رکھ دیں گے 4 سے 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا آئل ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ گیا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹاماٹر کو تو میں نے ہاں پر 3 سے 4 ٹاماٹر کی پیوری کو بنا لیا ہے آپ چاہو تو ٹاماٹر کو کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں نے ہاں پر پیوری کو بنایا ہوا ہے تو بس ٹاماٹر کی پیوری ڈالنے کے بعد واپس سے ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور واپس سے ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا تماتر ہے وہ بھی اچھے سے پکنے لگا ہے اور جو ہمارا آئل ہے وہ بھی سپریٹ ہونے لگ گیا ہے تو اس پر ہم ایڈ کر دیں گے ایک شملا میچ کو کٹ کر کے یہ ٹوٹلی اوکشنل ہے اگر آپ کو پسند ڈالیا ہے اگر آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں مجھے پسند ہے اس لئے میں اس کو ایڈ کرتی ہوں بس اس ڈھککن کو ڈھک کر واپس سے ہم اسے مسالوں کو بھوننے کے لئے رکھ دیں گے 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اور بھی اچھے طریقے سے بھوننے لگا ہے تو ان مسالوں کو بھوننے میں ٹوٹلی ساعت سے آنٹھ منٹ لگ سکتا ہے ہمارا جو گیس کی فریم ہوگی فرنس وہ سلو ہوگی سلو آنچ پر جو مسالے ہوتے وہ بہت اچھے طریقے سے بھون جاتے ہیں اور وہ جلتے بھی نہیں ہیں تو جب ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے کریم کو ملائی کو اگر آپ کے پاس ملائی ہے تو آپ ملائی کو یوز کر لیجے ادھر وائز آپ فریش کریم کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے آپ پر فریش کریم کو لیا ہو کیونکہ میرے پاس ملائی نہیں تھی کریم کو ایڈ کرنے کے بعد واپس سے ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے واپس سے ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے 102 منٹ پس اسے ہم اور پکائیں گے پھر آپ دیکھیں گے جو ملائی تیل ہے وہ دمسے سے اپلیٹ ہو گیا سر فیس پر آنے لگا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے انڈے کو تو انڈے کو ہم کیا کریں گے کہ بہت ہی اچھے سے بہت ہی آرام سے بس انڈے کو ہم نکال کر اپنے مسالوں پر رکھ دیں گے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے حلائیں گے نہیں چلائیں گے نہیں بس انڈے کو اس طریقے سے فوڈ کر اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اب اس انڈے پر ہم تھوڑا سا نمک کو سپریکھل کریں گے تھوڑا سا کالی میش کا powder اور تھوڑا سا ہم یہا پہ ریڈشلی powder کو اس طریقے سے چھڑک دیں گے اس کی اüپر ڈھگ دیں گے coaster جو گیس کی colleagues بہت ہی سلو ہوگی اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دھنے کے دھنے کے پتے کو بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور گیس کا جو ہمارا گیس کا فلیم ہے وہ سلو کر کے اس کو ڈھکن سے ڈھک دیں گے ہم اسے چلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے مسائلے ہیں وہ پک چکے ہیں اور ہم جو گیس کے فلیم ہوگی وہ بہت ہی سلو ہوگی سلو فلیم پر ہمارے مسائلے وہ نیچے سے جیلیں گے بھی نہیں جو ہمارے انڈے ہیں وہ اس طریقے سے پک چکے ہیں تو بس یہ پک جائے اس طریقے سے تو پھر ہم اپنی گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم گرمہ گرم سرف کریں گے کھانے کے لیے چلانے سے جو ہمارے انڈے ہیں وہ فوڈ جائیں گے اس لیے ہم اس کو چلائیں گے نہیں تو بس ہمارا گرمہ گرم لا جواب سا ایک لبابدر بن کے تیار ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کرنا مد بھولے گا سسکرائب اور کمنٹ کرنا بھی مد بھولے گا تو ملتے ہیں اپنے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور وچ